بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگو ڈیر یہ ہم نے ٹیسٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں رویئن کا یہ جو چپٹرز ہیں آپ کے اس میں میں نے آپ کو یہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا یہ ٹویلو چپٹر کے کا پہلا ہاف تھا اس میں سے آپ نے جو ہے ایک تو یہ ڈیفینیشن لکھنی ہے الیکٹرک فیلڈ ایز آ پوٹینشل گریڈینٹ اور دو آپ نے لانگ کسٹن لکھنے ہیں پہلا لانگ کسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے گازی سلا کو دو لائنز میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ لکھ کے اس کا ریلیشن لکھ دینا ہے فائی ایز ایکول ٹو کیو اوور ایپسیلون ناٹ اس کے بعد آپ نے الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنا ہے ای کا ریلیشن فائنڈ کرنا ہے دیو ٹو انفائنائٹ شیٹ آف چارج کی وجہ سے گازی سلا کی جو اپلیکیشن ہے پہلی اپلیکیشن ہے اور سیکنڈ لانگ جو ہے وہ آپ نے الیکٹرک پوٹینشل ڈیو ٹو پوائنٹ چارج الیکٹرک پوٹینشل کا ریلیشن ڈرائیو کرنا ہے اس لانگ ٹوپک میں آپ نے صرف ڈائیگرام بنانی ہے اور میتھمیٹیکل ریلیشن ساری لکھنے ہیں انڈ تک پروف کر دینا ہے جبکہ یہ جو پہلا لانگ کسٹن ہے اس میں آپ نے تھیری بھی لکھنی ہے ساتھ میں میتھ بھی لکھنا ہے اور جو ڈائیگرام ہے وہ بھی بنانی ہے جانی اس کو آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے اس میں آپ نے ساری تھیری چھوڑ دینی ہے صرف ڈائیگرام اور جسٹ میتھ لکھ دینا ہے جب آپ کا اینوال اگزائم ہوگا اس میں تو آپ نے ظاہر ہے تھیری ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے ڈائیگرام کو اور میتھمیٹیکل ریلیشنز کو لکھنی ہے لیکن جو میں آپ کو ٹیسٹ دے رہی ہوں یہ اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں تاکہ یہ آپ کا ٹیسٹ زیادہ نمبر نہیں ہوگا اس کو بھی جسٹ آپ نے ایک لائن میں جو میتھمیٹیکل ریلیشنز کا لکھا ہوتا ہے اسے کو آپ نے تھیری میں ڈیفائن کر دینا ہے اور میتھ کا ریلیشن لکھ دینا ہے اس میں بھی آپ نے وہ لمبی چوڑی ڈرائیو کر کے نہیں نکالنا کہ ایز ایکول ٹو نیگٹیو گریڈینٹ آف پوٹینشل کیسے آیا ہے جسٹ آپ نے تھیری والی یہ لائن لکھنی ہے الیکٹک فیلڈ ایز ایکول ٹو نیگٹیو گریڈینٹ آف آ الیکٹک پوٹینشل یہ لکھنے کے بعد اس کا ریلیشن لکھ دینا ہے یہ آپ نے اپنے پاس ایک ریجسٹر بنا لیں اس پہ لکھیں سب سے پہلے کہ چیپٹر نمبر ڈویلو ٹھیک ہے ٹیسٹ نمبر وان کیونکہ ہر چیپٹر کے تین ٹیسٹ ہم کریں گے جو پورشن ہے تھیری والا اس کے دو کریں گے اس طرح سے ایسے یہ میں نے پہلا آہ آف دے دیا اور نیکسٹ آف ہم دوسرا کریں گے پھر جو تھرڈ ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے پاس جو بھی بک ہو اویلیبل ہیلپنگ بک اس میں سے آپ نے تیار کر لینے ہے اور ہمارا ہوگا شارٹ کسٹن اور نومیریکلز تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ ان چیزوں کا ہوگا کیونکہ اب جس طرح سے یہ صورتحال ہے ہو سکتا ہے آپ کا جو پیپر ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہی لے لیا جائے آپ نے فسٹیر کا بھی ایگزیم نہیں دیا اور سینگڈیر کا تو مست آپ کو دینا ہے جس سے پھر آپ کے جو نمبر جو ہیں وہ لگیں گے اور پریکٹیکل جو ہیں وہ ایف ایسی اور میٹرک کے نہیں ہوں گے ظاہر ہے وہ بھی فٹیگ جو ہے اس سے آپ ایک طرح سے باہر نکل آئے ہیں کہ پریکٹیکل کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو وہ ایگزیم نہیں ہوگا پریکٹیکل کا سارے نمبر جو آپ کے اب لگنے ہیں وہ اسی چیز سے لگنے ہیں جانئے آپ نے فسٹیر کا بھی ایگزیم نہیں دیا اگر یہ ہنڈرڈ مارکس کا لیں گے پیپر آپ کا فیزکس کا تو وہ ٹو ہنڈرڈ میں سے مارکس انہوں نے آپ کو دینے ہیں جانئے فسٹیر والے بھی اور سینگڈیر والے بھی جانئے ان کو وہ ڈبل کر دیں گے اگر کوئی ہنڈرڈ میں سے سینگڈیر کے فیزکس میں سے فار اگزامپل فیفٹی لیتا ہے تو وہ اس کے ڈبل کر دیں گے ہنڈرڈ مل جائے گا اسے ٹو ہنڈرڈ میں سے جانئے فسٹیر اور سینگڈیر کے اکٹھے ٹو ہنڈرڈ اس طرح سے یہ ایک پوسیویلٹی ہے تو آپ نے یہ اچھی طرح سے آپ جو سینگڈیر ہم پڑھ رہے ہیں ان چھٹیوں میں ہم نے یہ سکسٹین چپٹر تک روائز کرنا ہے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ جو میں دے رہی ہوں اسے آپ لازمی تیار کریں اور اپنے پاس رجسٹر بنائیں چپٹر ٹویلو لکھیں اور لکھیں فسٹ ٹیسٹ اور اس میں آپ نے اپنے یہ والی ڈیفینیشن سب سے پہلے پھر یہ لانگ کسٹن اور پھر یہ والا لانگ کسٹن یا سے میں نے آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں اسی طرح سے آپ نے لکھ لینا ہے یہ آپ کی نا اسائنمنٹ ہے یہ تیار کر لیں اپنے رجسٹر ساتھ ساتھ ہائلائٹ کر دوں گی اور کوئی آپ کو ان میں سے دیکھیں میں نے اتنے ٹاپکس دے دیا آپ کو دو دن کا ٹائم دے دیا اب ہو سکتا ہے کسی کے پاس ویڈیو دیر سے پہنچے یا کسی نے میسیج بعد میں پڑا ہو تو آپ جب پڑیں جب آپ کو ٹائم ملے جب آپ تک یہ ٹھیک ہے پہنچے پیغام کے ٹیسٹ آپ کو ملا تھا اور یہ یہ آپ نے لکھنے تھے تب آپ نے لکھ لینا ہے کیونکہ میں نے تو جب کارج کھلیں گے سارا جنوری بھی چھٹیاں ہی ہوں گی 31 جنوری تک سننے میں آیا ہے تو آپ نے جب آپ کو ٹائم مل جائے آپ اس کو تیار کر لیں اور اس میں سے یہ والے ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے پاس اپنے رجسٹر میں لکھ لیں وہ اس پہ اسائنمنٹ آف فیزکس کے نام سے آپ نے وہ رجسٹر اپنا تیار کرنا ہے ہم اسی طرح سے چلیں گے آہستہ آہستہ اور سارے سکسٹین چپٹر تک کمپلیٹ کریں گے اگر آپ کو ان ٹاپکس میں سے میں یہ بتانے لگی تھی کہ آپ نے کم تیار کیا ہے فار ایگزامپل میں نے یہ تین چار لانگ کسٹن دے دیے آپ سے صرف دو تیار ہو پائے ہیں تو ان میں سے جو میں نے آپ کو دیا ہے لکھنے کے لیے وہ آپ ایک لکھ لیں اگر آپ کا یہ والا نہیں تیار ہوا تو اس وقت تو آپ یہ رہنے دیں صرف یہ والا لکھ لیں اور بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے ہم تو چلتے جائیں گے آگے لیکن آپ کو جب بعد میں ٹائم ملے تو بعد میں آپ کسی بھی وقت تیار کر کے یہ والا ٹاپک بھی لکھ لینا اس اسائنمنٹ میں تاکہ آپ کے جو میرے پاس ریکارڈ ہوگا مارکس والا اس میں پورے نمبر آپ کے لگ سکے تو اگر ان ٹاپکس میں سے آپ کو کوئی ٹاپک نہیں سمجھ آیا کوئی ڈیفینیشن کوئی ڈائیگرام کوئی لانگ ٹاپک کوئی پوائنٹ تو وہ آپ فگر بنا کے اسے ہائلائٹ کر کے جو پوائنٹ ہے آپ کا جو بھی وہ مجھے سینڈ کر دیا کریں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی اسی رویین میں آپ کے وہ کنسپٹس جو ہے نا وہ کلیر کر دوں گی کیونکہ جی اللہ حافظ